اسلام علیکم دی گرینڈیس چینل کی طرف سے پھرست کا پیار بھرا سلام تمام بچوں تک پہنچے کیا حال چال ہیں امید ہے سب خریہ سے ہوں گے اور پیرنٹس بھی خریہ سے ہوں گے اور آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی خریہ سے ہوں گے سب کو میرا سلام پہنچے تو چلے بچوں ہم نے پشلی بار جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور تھا اس میں انہوں نے کس طرح حقاف کا محکمہ بنایا اور پھر کس طرح لوگوں کی مدد کے لیے مختلف قانون بنائے یہ پڑھ رہے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دور میں بہت ساری فتوحات کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ہی اہم جو فتوحات تھی جس میں کہ فلسطین جو کہ یرشلم کی فتح کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی مشہور ہے تو ہم آج اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کے دور میں فتح کیا گیا جب یرشلم کی فتح کا ٹائم آیا تو ظاہر ہے کہ مسلمان وہاں خون بہان آنا چاہتے تھے اس لئے چار ماہ تک وہاں کا محاصرہ جو تھا وہ جاری رہا اس وقت وہاں جو اسائی نمائندہ تھا وہ تھا سرفرونکس سرفرونکس کو جو کہ پہلے جان چکا تھا کہ جیسے مجوسیوں نے کیا تھا کہ اس نے تمام جو اہم مقامات تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا کروس کو بھی توڑا پھوڑا گیا تو اس لئے اس نے کروس کو تو پہلے سے ہی وہاں سے محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ جب بات چیز چھوڑ ہوئی اور دیکھا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے ایسا کہ وہاں پہ خون خرابہ کیا جائے یا توڑ پھوڑ کی جائے اور مسلمانوں نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ انہیں ان کے چرچ اور ان کی عبادت کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے نوادرات کو ضائع کریں گے صرف انہیں جزیہ دینا پڑے گا وہ ہماری زکات دینے کی رقم سے بھی کم ہوتا تھا یہ بات چیز ابو عبیدہ بن جرہ سے ہو رہی تھی صرف فرونکس نے کہا کہ اپنے لیڈر کو بھیج دیں وہ یہاں کی کنجیاں ان کو حوالے کریں گے بعد میں پتا چلا کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ پیغمبر کے بعد یرش علم کی کنجیاں جو لے گا اس نے پیون لگے کپڑے پہنے ہوں گے اور وہ اصول پسند ہوگا یعنی جو فرونکس تھا وہ بھی جانتا تھا کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں اس اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جو فلسطین کو فتح کرے گا اور آکے کنجیاں لے گا اس دیکھنے میں وہ بندہ کیسا ہوگا حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ سے نہ نکلتے تھے سینئر صحابہ بھی جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی مدینہ میں رہتے تھے زیادہ تر فتوحات ان کے کہنے کے مطابق ان کے صحابہ کے زیرے سایہ ہوتی تھی وہ انہی میں سے کسی کو مختلف جگہوں پر گورنر وغیرہ لگاتے وہ مدینہ سے پیار کرتے تھے اور وہیں شہید ہونا چاہتے تھے ان کی بہت خواہش تھی کہ اللہ انہیں شہادت نصیب کرے لیکن جب ابو بیدہ کا پیغام ملا کہ یہ ضروری ہے اور انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر کا نمائندہ ہی لے گا تو حضرت علی کے مشورے سے فلسطین کی جانب چل پڑے صرف اونٹ اور ایک سرونٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ باری باری اونٹ پر سواری کریں گے حضرت عمر کا سر جو تھا بالکل بالوں سے صاف تھا قداور سفید رنگ کے کپڑے پہنے اور اس پر سترہ پیوند لگے ہوئے تھے جب فلسطین داخل ہونے کی جگہ قریب تھی تو تو ان کا پاؤں پڑل آف مڈ پر آ گیا گڑھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور اس وقت باری تھی غلام کی اونٹ پر بیٹھنے کی اس نے بہت کہا کہ میر المومنین وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں میرا نہیں آپ بیٹھ جائیں لیکن عمر رضی اللہ تعالی نہ مانے الجابیہ جو کہ آج کل گلان کی پہاڑیوں کے پاس ہے جو آج کل مسلمانوں کے پاس نہیں وہاں پر ابو عبیدہ اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ یا میر المومنین آپ کپڑے بدلیں یعنی آگے سے انہوں نے ان کو رسیب کیا اور کہا کہ آپ کپڑے بدلیں ہم بزار سے لے آتے ہیں لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے اگر ہم کسی اور طریقہ سے اسے حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں اسے مرہوم کر دے گا اور پھر اسی طرح داخل ہو گئے لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا حکمران ہے اونٹ پر غلام اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسیب تھامے ہوئے داخل ہو رہے تھے یہ دنیا کا طاقتور انسان تھا سر فرونکس نے دیکھ کر کہا اس طرح کے انسان کو فلسطین حوالے کرتا ہوں پھر کہا تم جیسے حکمران کے ہوتے ہوئے لوگ تمہیں شکست نہیں دے سکتے یہ ایک یادگار دن تھا پھر ایک معایدہ پر دسکت ہوئے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسائی کے درمیان میں ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح لکھا بسم اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یہ اہد ہے اللہ کے غلام کا عمر الخطاب مسلمانوں کے کمانڈر کا سپرونکس نے چرچ کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے کر دی معایدہ میں کرسچنز کی زندگی مال اور عزت کی حفاظت عزت کی حفاظت ان کے چرچ ان کی عبادتگاہوں کی حفاظت کی زمانت دی جا رہی تھی صرف ایک کنڈیشن رکھی کہ ان یہودیوں کو جنہیں انہوں نے نکالا ہے واپس مت آنے دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ صرف اپنی عبادتگاہ والی جگہ پر آ سکتے ہیں ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ صرف سترہ فیملیز ایک وقت میں وہاں وزٹ کرنے جا سکتی تھی جو چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی وہ انہوں نے ایک مسلمان فیملی کو دے دی اور انہیں یقین دہانی کروا دی آج تک وہ چابی مسلمانوں کے خاندان میں ہی ہے روزانہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ جا کر چرچ کھولتا ہے عدیب جہدہ ان کا نام ہے جو اب یہ کام کرتا ہے یہ اسی طرح کہا گیا جیسے آن حضور نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خاندان کو کعبہ کی چابی دی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرچ دیکھ رہے تھے ازان زہر ہو گئی سپرونکس نے اظہار یک جہتی کے لیے انہیں وہیں عبادت کرنے کی دعوت دی حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز بڑھی تو ہو سکتا ہے کبھی مسلمان یہاں مسجد بنا لیں کہ میں نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی اس لیے میں باہر نماز پڑھوں گا اور سو فیٹ دور نماز پڑھی اور پھر دیکھیں کہ وہاں اب ایک مسجد ہے جو کہ مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے سبحان اللہ اب دیکھیں کہ وہاں کون کون تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت بلال ابو عبیدہ خالد بن ولید معاذ بن جبل عبد الرحمان بن عوف عمر بن آس شر عبیر یہ تمام صحابہ وہاں جمع تھے اگر ان میں سے کسی کا نام مجھ سے غلط پرونانس ہو گیا تو پلیز مجھے معاف کیجئے گا کچھ جو تھے اشخاص ان میں سے وہ بہت ترسے کے بعد ملے تھے بلال کے گلے لگ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا لمبے ٹائم تک روتے رہے کیونکہ بلال سے آن حضور کی وفات کے بعد کبھی نہ ملے تھے یا بلال یہ ایک اہم دن ہے کیا تم ازان دوگے بلال نے جواب دیا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آن حضور کے بعد کبھی ازان نہ دوں گا اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ازان سن کر کش ہوں گے اس پر بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ازان دیتا ہوں اس پر بلال کے ساتھ تمام صحابہ اکرام رو رہے تھے وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے وہاں جا کر ازان دی یہ وہ جگہ تھی جہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام پیغمبران نے مہراج کے وقت نماز پڑھی تھی کعب بن عباب جو مسلمان ہو گئے تھے پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آن حضور نے مہراج کے وقت نماز پڑھی تو جو جگہ بتائی گئی وہ اس وقت کچھرہ سے بھری ہوئی تھی صحابہ اکرام نے ہاتھوں سے ہی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا جو نماز انہوں نے وہاں پڑھی اس میں دوسری رکت میں سورہ اسرہ پڑھی اور پہلی رکت میں سورہ سعاد تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود وہ کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے تو چلیں بچوں انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے ہفتے مزید ہمیں گے ہفتے مزید ہمیں گے